لوگ سبت چناؤں میں کانگریس کو ملی ہار کی وجہ کئی بڑے کانگریس نیتاؤں کا بی جی پی میں شامل ہونا ہے یہ بات مرینہ سے کانگریس کے ہارے ہوئے پرتیاشی نیٹو سکروار نے سمیقشا بیٹھک میں کہی لوگ صبح چناؤں میں کانگرس کو ملی قراری ہار کو لے کر سمیقشا بیٹھا کوئی بیٹھک میں شامل ہوئے مرینہ سے کانگرس کے ہارے ہوئے پرکٹیاش نیٹو سکروار نے اپنی ہار کا جمعیدار رام نواز راوت کو ٹھہرایا انہوں نے کہا کہ رام نواز راوت سمیت اور بھی کئی بڑے نیتہ بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ہم مرینہ سیٹ ہار گئے مرینہ یہ ایک ایسی سیٹ ہے جو سب سے کم مارجن سے ہاری ہے کانگرس کے جو نیتہ بی جے پی میں شامل ہوئے ہیں ان پر بھاشپا نے دبا بنایا اور پیسے کا لالچ دیا کی سمیچھا بیٹا کاز تھی کیوں ہم مرینہ میں چھنا ہوارے جبکہ پورے دیز بر میں اچھی بہتر حصیتی رہی اور مرینہ میں چھنا ہوارنے کے کیا قانون رہے تو ہر سیٹ کا ایک الگ انداز ہے الگ ایک تاثیر ہے ہر سیٹ کی تو مرینہ میں میں مانتا ہوں کہ سب سے کم بوٹوں سے مرینہ لوگ سوات چھتر میں کانگرس ساری ہے اس کا ایک بڑی بجے نیتہوں کا اسمیں چنوچھو پارڈی چھوڑ جانا بڑے برس نیتہوں کا رامنواز رابط جی جیسے لوگ ان کو پارڈی نے سپوس دیا مانتری بنایا پردیس کا کارکاری ادیچ بنایا ایسے لوگ جب پارڈی چھوڑیں گے اس سے تر پارڈی کو نقصان ہوتا آجرد سنگھ کسوہ جو پورو بیدھائک ہیں ان کو پارڈی میں لے کے آنا اور ان کو چناؤ لڑانا پھر بائی الیکشن میں ان کا چناؤ جیتنا کانگریس پارڈی کے ایسے لوگ مہاپور کا چناؤ مہاپور کا پارڈی چھوڑ جانا راکیس مہا بھائی جی پورو بیدھائک تھے موریناک ان کا پارڈی چھوڑ جانا یہ ایک بڑا بڑی بجے رہی مجھے لگتا ہے ہار کی دیکھو ان لوگوں کا پارڈی چھوڑ جانا مجھے لگتا ہے کہ ستا کا دبا پیسے کا پرلوپن اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے نجھ سواد سے جڑی رہی لوگوں کے کام دھندے بند کرا دیئے گئے رامنواز رابت جی کو منتری پر کا آفر دیا گیا میں ایسا مانتا ہوں کہ جس سدن میں بہمت ہو وہ برائکوں کو توڑ کر منتری بننے کا لالت دے گی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سامانیسی بات ہے اور میں سامانیسی بات لے گا ہوں گا کیونکہ یہ رامنواز رابت جی کے لیے سامانے بات نہیں تھی وہ بہت پرانے لیڈر تھے ان کے لیے منتری پر کا پرلوپن دے کر اور ان کو توڑ لے گی بات میں ابھی تک ہجم نہیں کر پایا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو